حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے بے شک اللہ تعالیٰ محنت کر کے روزی کمانے والے مومن سے محبت رکھتا ہے چبال داندار کیوں پیتی ہوں؟ چونکہ دن بھر پڑھنا ہے اور سکنا بھی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حکمت نے بین السبائی رابطہ کمیٹی کے مشورے سے فیصلہ کیا ہے کہ قومی مردم شماری مارچ میں کرائی جائے گی کمیٹی نے جرائن پیشہ افراد کی گرفتاری گندم کے درامت اور مختلف شعبوں میں بین السبائی رابطے کو مزید معصر بنانے کے بارے میں اہم فیصلے کیے وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کو علاقے میں امن اور آشتی کی فضا برقرار رکھنے کے لیے کام کرنا چاہیے صدر مملکت نے مسلمانوں اور مغرب کے درمیان بہتر مفاہمت کی ضرورت پر زور دیا ہے کراچی میں سارک ملکوں کے چیف جسٹسس کے کانفرنس میں عدلیہ اور انصاف کی فراہمی کے نظام کے حوالے سے مختلف امور کا جائزہ لیا گیا مغبوظہ کشمی میں بھارتی فوج کے مظالم کے خلاف احتجاج کے لیے آج سرینگر میں مکمل ہرطال کی گئی پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ویلز ٹیسٹ سیریز کا پہہا میچ پیر سے رابلپنڈی میں کھیلا جا رہا ہے حاضر ہوتے ہیں چند لدھے بعد سپریم کے دو سو پتاس کرام کے ڈیبے کے ساتھ ایک نئی کار اور ایک سو پچیس کرام کے ساتھ موٹوسائیکل اور دیگر تین تین آمان تفصیلات اخبارات میں وزیر آزم جناب محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ معیشت کی بحالی کے لیے حکومت میں موثر اقدام کیے ہیں اب تاجر برادری کا فرض ہے کہ وہ اپنے فرائز ادا کرے اور ٹیکسوں کی وقت پر ادائی کی کرے تاکہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو وارچ لاہور میں سنت و تجارت کے ایوانوں کے وفاق کے زیر احتمام بیسمی ایکسپورٹ رافی کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے